ہمارا تیسرا اس کا پارٹ شروع ہوتا ہے کیونکہ دو میں ہم نے ختم نہیں کیا اب تیسرا پارٹ کریں گے شروع تو گلاب کے بارے میں جو ہم نے کہا پہلے بھی یہ بھی کہا جاتا ہے کہ مغل دور میں گسل کرنی کی نہر جو ہوتی ہے اس میں گلاب کے چند پتے گر گئی تھے تو سورج کی گرمی سے ان میں عرق نکل آیا سورج کی گرمی جو ان پر پڑی تو ان میں کچھ بھونڈیں نکل آئی کتروں کی صورت میں تو وہ پانی کے اوپر تیہرے لگی تو اس کو وہاں جو چل رہے تھے ان کو جمع کر دیا اور اس کا نام عطری جہانگیری رکھا گیا مسلمانوں کے عظیم کیمیادان اور بابائی طب حضرت بو علی سینہ جو مسلمان کے بہت بڑی عظیم کیمیادان ہے اور جو مارڈر اور سائنس ہے بو علی سینہ نے بہت کام کیا ہے کیونکہ وہ حکیم تھے انہیں دوائیوں پر بہت کام کیا ہے سب سے پہلے انہوں نے عرق گلاب کشید کیا یعنی انہوں نے ایشی ٹیکنک بنائے جیسے عرق گلاب کشید کیا گیا انہوں نے عرق گلاب بنائے اور دوسرا تھا حکیم رازی یہ بھی بہت بڑے عالم اور حکیم ہیں انہوں نے عرق گلاب بنائے عرق گلاب بنائے اور عرق گلاب کے طبیع اہمیت بہت ہی ہے یعنی کہ اس کو دوائیوں میں بہت ہی زیادہ استعمال کیا جاتا ہے کیونکہ عرق گلاب عطری گلاب اور گلکند بہت سی بیماریوں کا علاج کیا جاتا ہے ان سے بیماریوں کا علاج کیا جاتا ہے تو گلاب کے بہت طبیع فائدے بھی ہیں کیونکہ کس طرح سے اس کو مقتل بیماریوں میں علاج کیلئے استعمال کیا جاتا ہے خوشبو اور وغیرہ دیگر چیزوں میں استعمال کیا جاتا ہے لیکن اب اس کا طبیع فائدے بھی بہت ہیں اس طرح سے ہمارا یہ گلاب کا چپٹر جو تھا یہ اگتنا پذیر ہوا تو بچوں سے یہ گزارش ہے کہ وہ مشکل سوالات میں چاند مشکل سوالات ان کے جوابات انشاءاللہ خود لکھ سکتے ہیں ان میں ایک سوال یہ ہے کہ اتری جہانگیری سے کیا مراد ہے جو میں ہم نے بتایا ہے کہ اتری جہانگیری جو سورج کی تماظت سے ان پتوں میں ارک نکالا اس کو جمع کیا گیا تو اتری جہانگیری بن گیا ہے ایک سوال یہ بھی ہے کہ ارک گلاب سب سے پہلے کس نے کشید کیا ارک گلاب تو ارک گلاب سب سے پہلے بو علی سینہ نے کشید کیا گلاب کے ارکت تیل کی کیا احمیت ہے گلاب کا ارک اور تیل دوائی میں احمیت رکھتے ہیں اس طرح ایک سوال ہے پہلی بات اتری گلاب کس نے بنایا تو اس میں جواب ہے کہ یہ لکھا ہوا ہے حکیم راجی نے اتری گلاب بنایا تو امید ہے کہ آگے اس کے باقے جو سوالات ہیں وہ آپ خود بخود حال کریں گے وہ اس کا کھلاسہ بھی اگر لکھ سکنے ہیں تو آپ وہ اسینہ میلڈ کے لئے ہوگا تو آپ یہ لکھ سکتے ہیں انشاءاللہ اگلے سیشن میں ہم دوسرا چپٹر اٹھائیں گے تو یہ چپٹر اقدام پذیر ہوا باقی و سلام